اسلام علیکم جی میں ہوں آزم گل اور وائبرن ٹی وی کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو یہ وی لوگ بیسکلی بیسٹ کرتا ہے ایام سیمانی کا جو میں نے اپنے فلوک میں ایڈیشن کی تھی خرید کے تو اس کے اوپر میں یہ چھوٹا سا وی لوگ بناوں گا ایام سیمانی یعنی کہ کالا گوشت کالی آنکھیں کالے پر کالی ٹانگیں ناخن تک کالی اوپر سے نیچے تھا کالی بلکل اور کچھ لوگ کہتے ہیں جس کے انڈے بھی کالے ہیں یہ سرسر جھوٹ ہے انڈے اس کے جو سفید یا کہہ لیں کہ تھوڑے سے ڈاک ہوتے ہیں جیسا چائے کا رنگ ہوتا ہے یہ ہماری دیسی مرگی کی طرح کے لیکن اس کے جو انڈے ہیں وہ کالے نہیں ہوتے تو اس کو تین مہینے تقریباً ہو گئے ہیں شوٹ کیے تو بس وہ کچھ مصروفیات کی وجہ سے میں اس کو اپلوڈ نہیں کر سکا لیکن فائنلی میں اپلوڈ کر رہا ہوں اس وی لوگ میں آپ دیکھیں گے کہ جب میں ان کو خرید کے لیا تھا اور پھر اس کے ایک دن بعد انہوں نے کیسے بیہیو کیا اور اس کے بعد پھر جب مرگی نے پہلا انڈا دیا تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو انجوئے کریں گے اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا چلیں شروع کرتے ہیں جی جناب یہ باکس پڑا ہوا ہے ہمارا اور یہ میرا بیٹا ہے جی ڈھائی سال کا نوہ اور یہ بہت ہی ایکسائٹیڈ تھا کہ نئی کوکوز آئی ہیں یہ مرگیوں کو کوکوز کہتا ہے تو اس پروسیس کو میں تھوڑا سا سپیڈ اپ کرتا ہوں تاکہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو تو یہ میں اس کے پیچ وغیرہ کھول کے آپ کو میں دکھاتا ہوں جی پہلا پیس پکڑ کے تو یہ دیکھئے گا یہ جی پہلی مرگی اور اس کے پاؤں میں میں آپ کو رنگ دکھاتا ہوں دو ہزار اکیس کا بیلجیم سے امپورٹ کی گئی ہے یہ ٹھیک ہو گیا جی تو اب ہم اس کو اندر رکھتے ہیں اور چلتے ہیں دوسری مرگی کی طرف یہ ایک مرگا ہے اور اس نے مجھے اپنے پاؤں کا رنگ دکھانے نہیں دیا تھا اور مجھے تھا کہ شاید یہ میرے ہاتھ سے گر جائے گا تو پھر میں نے رنگ دکھائی بغیر ان سب کو پنجرے کے اندر ڈال دیا اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میں بیسیکلی ایک مرگا اور تین مرگیاں لے کے آیا تھا تری پلس ون کے ریشو سے جب میں یہ چکن لے کے آیا ہوں تو ایک دن بعد ہی ایک میری جو مرگی ہے وہ ایکسپائر ہو گئی تھی اور ایک دم سے میں شاک میں چلا گیا اور مجھے اس چیز کا کافی مطلب ایک ہفتہ تک میں پریشان رہا لیکن آہستہ آہستہ بھی میں نے اورکم کیا اب دیکھیں جی ایک دن کا گیپ دے کے میں نے جب ان کو کیج سے نکالا تو اب یہ چار کی بجائے تین ہیں اور یہ جو قریب گملہ پڑا تھا اس کے اندر پانی تھا اس کو پی رہی تھی حالانکہ ان کو اندر میں نے فیڈ بھی دی تھی وارٹر بھی دیا تھا لیکن یہ پھر بھی اس میں انٹرسٹڈ تھی تو میں نے وہی جو پانی کا بردن تھا وہ باہر لاکن کے لئے پانی کا انتظام کیا تاکہ یہ وہاں سے صاف پانی پیئیں اور دیکھیں یہ فوراں وہاں پہ گئی ایک مرگی نے شاید اپنا پیٹ اس پانی سے ہی بھر لیا تھا تو وہ اس میں کوئی خاص انٹرسٹ اس نے شو نہیں کیا تو باقی جو دو ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کافی انٹرسٹ لے کے پانی پی رہے ہیں کیونکہ یہ ایک مہنگی چیز ہے جب میں نے پیسے لگائے تھے اور بغیر کسی پروفٹ کے ہی ایک جو مرگی ہے وہ میری جو ہے وہ جان سے چلی گئی لیکن اس چیز کو میں نے پھر اتنا حاوی نہیں کیا کہ میں باقیوں کا جو نقصان ہے وہ بھی کروا بیٹھوں پھر میں نے باقیوں پہ محنت کی ان کو کھانا پانی ٹائم سے دیا ان کو واپ کروائی اور ابھی تک کر رہا ہوں موسم کا خیال رکھتا ہوں ہیومیڈیٹی کا ٹیمپریچر کا ایوری ٹھنگ دوستو یہ اس لیے ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی پرندے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرتے ہیں اور خاص طور پر وہ پورا انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے جو بندہ کیر کرنے والا ہے وہ چینج ہوتا ہے وہ فرق طریقے سے ان کو لے کے چلتا ہے اور ان کی فیڈ میں بھی تھوڑا اور پانی میں بھی اوپر نیچے ہوتا ہے کئی بار دوسرے شہر میں جائیں تو اس کے علاوہ وہ اپنے جو عزیز ہیں جن میں وہ پلے بڑے ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ کے جاتے ہیں تو وہ اتنی آسانی سے ایڈجسٹ نہیں کرتے بلکل یہ اپنے اوپر آپ لے کے دیکھیں کہ آپ کو کوئی اٹھا کے ایک دام سے کئی اور لے جائے اور سب کچھ نیا ہو آپ کے لیے تو وہ اسی طرح کی فیلنگ ان کی ہے لیکن چلیں اب ان کو آپ نے ایزی کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس محول میں ایڈجسٹ ہو جائیں تو یہ مجھے پتا چلا تھا کہ جب میں پلے کے آیا تو یہ تقریباً ساڑھے چھ سات مہینے کے تھے اسے پہلے انہوں نے چھوٹے انڈے دینا شروع کر دیئے تھے لیکن اس کے باوجود تقریباً 20 ایک دن کا جو ہے وہ گیپ آیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے انڈا دیا اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ان کا ایک دم سے ٹرانسفر جو تھا پوری نئی انوائرمنٹ میں تو وہ ان کو آہستہ آہستہ سے انہوں نے ابزورب کیا اس کے بعد جی دیکھئے یہ وہ دن ہے تقریباً یہ 20 ایک اس دن کا گیپ جو ہے وہ پڑا تھا انڈا دینے میں میں نے وہ پیچھے کر کے اوپر ایک پھلوں کی ٹوکڑی رکھ دی تھی جس کے اندر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک مرگی بھیٹی ہے اور باقی کے جو دو ایک مرگی اور مرگا ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کیونکہ وہ تھوڑے سے پریشان ہے کہ وہ مرگی وہاں پہ کسی مصیبت میں تو نہیں ہے تو جب بھی مرگیاں ڈر جاتی ہیں تو اسی طرح کا شور کرتی ہیں تو اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے وہ مرگی بیسکلی اوپر چڑھ کے انڈا دینے کی تیاری کر رہی ہے اس کے بعد جو انڈا اس نے دے دیا ہے وہ بھی اس ویڈیو میں ہم آگے چل کے دیکھیں گے تو وہ جو جگہ ہے جس میں وہ انڈا دیتی ہے وہ بیسکلی ایک پھلوں کی ٹری ہے اس کو میں تیس چالیس روپے میں لے کے آیا تھا جو پھل بیچتا ہے اس کی دکان سے وہ پلاسٹی کا ایک ڈبا سا ہے اوپر سے اوپن ہے اور اس کے سائیڈوں پہ میں نے جالی کا کپڑا لگا دیا ہے پتلی جالی کا کپڑا لگایا ہے تاکہ اس کے اندر سے کوئی جو توری وغیرہ میں بھروں وہ باہر نہ آئے تو وہ اس کے اندر میں نے توری بھڑی ہے تاکہ وہ نرم ہو اس کے اندر مرگی بیٹھ کے انڈا دے سکے اور ساتھ ہی میں نے نیچے فرش پہ جو کہ سیمنٹ کا تھا اس کی اوپر بھی توری بچھا دی ہے اس کی ایک لیئر بچھا دی ہے تاکہ اس کی اوپر جب مرگیاں پھریں تو ان کے جو پاؤں ہیں ان کو تھنڈک نہ لگے کیونکہ اس ٹائم نومبر کا اینڈ چل رہا تھا سردی کی طرف جو تھا وہ موسم تیزی سے بھڑ رہا تھا تو کچھ لوگ چاول کا چھلکا بھی بچھاتے ہیں لکڑی کا برادہ تو مجھے وہ توری اویلبل ملی ویسے میں لکڑی کا برادہ جو ہے کیج کے اندر یوز کرتا ہوں تو اس وقت میں نے نیچے اس کی جو ہے وہ توری کی ایک ٹائم بچھا دی لیں جی یہ وہی مرگی ہے جو کہ اوپر انڈا دے رہی تھی یہ جو اوپر آپ کو کھانا کھاتے ہوئے نظر آ رہی ہے اس کے دائیں پاؤں میں آپ کو رنگ بھی نظر آ رہا ہے یہ اپنی فیڈ لے رہی ہے اوویسلی سائیڈ پہ اس کا پانی بھی پڑا ہے وہ پانی بھی بال میں پیے گی تو یہ وہ دن تھا جب اس مرگی نے پہلا انڈا دیا یاد رکھئے گا اگر آپ اس کام میں نئے ہیں تو مرگی جو ہے وہ انڈا ہمیشہ روشنی میں دیتی ہے روشنی سے مراد دن کے ٹائم دیتی ہے اوویسلی وہ سائیڈ پہ جا کے ایک جگہ میں دے گی لیکن اس کو محسوس ہونا چاہیے کہ ابھی دن کا ٹائم ہے اور میرے اردگرد کوئی کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جو کہ اس پہ حملہ کرے دوسرے الفاظ میں وہ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی ہے تب وہ انڈا دیتی ہے تو ابھی میں آپ کو اس کا انڈا بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے جی یہ وہ انڈا ہے یہ باقی میں نے نیچے بھی دوڑی بچھائی ہوئی ہے اس کا پانی پڑا ہے تو یہ تھا جی آج کا وی لوگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اس کے بعد انڈوں کا میں نے دو بار انکیوبیٹر میں ہیچ نکال لیا ہے ابھی آگے مزید میں انکیوبیٹر میں انڈے رکھنے کی ویڈیو بھی بناوں گا آپ کے لیے تو اس کو بھی ضرور دیکھئے گا یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کیلئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی